تاتہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کل کراچی میں مونسون کی پہلی بارش ہوئی جس سے کئی علاقے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیادہ آپ آگئے کچھ علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی اتنی زیادہ اچھی بارش نہیں ہوئی لیکن شہر میں ہواوں کی رفتار بہت زیادہ تھی کل پہلے ہی اسپیل کے اندر آج موسم کیسا رہے گا شہر کا اور بارش کا سلسلہ اب کب شروع ہوگا یہ وہ تمام اپ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگ جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں اور یہ بات جاننے کے لیے مختلف ذرائع یعنی کہ چینلز پر جا کے خبریں بھی سن رہے ہیں کہ کراچی میں اب آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا آپ کو آج کی جو اپ ڈیٹ ہیں ہمارے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ کراچی میں رات بھر حبس کی کیفیت برقرار رہی اور رات میں کوئی ہلکی تیز بارش نہیں ہوئی لیکن آج دوپہر کے بعد سے شہر میں کل کے مقابلے میں زیادہ تیز بارش ہونے کا امکان ہے کیونکہ آج موسم کافی سازگار ہوگا اور سب سے اہم چیز جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتانی ہے کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں کافی تیز ہوا چل رہی تھی بارش کے ساتھ جس سے کچھ نقصانات بھی ہوئے کچھ درکت اکھر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کچھ مکانات کی چھتیں اڑ گئیں لیکن آج امکان یہ ہے کہ بارش زیادہ ہوگی ساتھ ساتھ جو گرد چمک ہے وہ زیادہ ہونے کا اپری امکان ہے اگر موسم اسی طرح سازگار رہتا ہے کراچی کے قریب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا کا کم دباؤ جو بہتی شدت اختیار کر چکا ہے سمندر کے جیسے ہی یہ کنارے پر آیا ہے ایریبین سی کے تو اس کو سپورٹ ایریبین سی کی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کی جو شدت ہے اس میں بتطریج اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ سسٹم کراچی کے پاس آئے گا اور اس کی شدت اسی طرح سے رہ گی اور کراچی پر اس کا اثر کافی زیادہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہے تو جو ساحلی شہر ہیں وہ سب سے زیادہ اسے متاثر ہو رہے ہیں جس طرح ممبائی میں ہم نے دیکھا کافی تیز بارشیں ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کے اور ساحلی علاقے ہیں وہاں پر کافی اچھی بارشیں دے رہا ہے یہ تو کراچی کے جیسے سے قریب آئے گا تھٹا بدین کراچی کے جو علاقے ہیں یہاں پر کافی تیز بارش ہو سکتی ہے آج شہر میں جو بارش ہوگی وہ کل کے مقابلے میں کافی تیز ہو سکتی ہے اور امکان ہے کہ ان علاقوں میں جہاں کل بلکل نہ ہونے کے برابر بارش ہوئی تھی یا بہت ہی لائٹ موڈرٹ رین فال تھی آج وہاں مسلہ دھار یا اس کو ہم ہیوی رین کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے آج اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ایک بہت ہی اہام چیز کہ کل یعنی جمرات اور جمعہ کے روز بھی کراچی میں کافی تیز بارش کا امکان ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویدر سسٹم جو ہوا کا کم دباؤ ہے جیسے جیسے یہ اپنا سفر کرتے ہوئے کراچی کی جانب موگ کرے گا یعنی کراچی کے پاس سے گزرے گا ڈیریکلی کراچی کو ہٹ نہیں کرے گا لیکن کراچی کے پاس سے گزرے گا جس کی وجہ سے کراچی اس کے زیرے اثر آئے گا اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کل یا پرسوں جو ہواوں کی رفتار ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے ایک اور ایسا ایونٹ آئے گا جس میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوگی تو شہریوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس موسم میں اور آج جس طرح میں میں نے آپ کو بتایا کہ گرد چمک زیادہ ہو سکتی ہے اگر موسم اسی طرح سے سازگاہ رہتا ہے تو اس صورت میں بھی بجلی گرنے کے امکانات ہوتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں کراچی کے ویدر کے حوالے سے ہم آپ کو بروقت اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے امکان ہے کہ دو بجے کے بعد دو پہر کے بعد تین بجے کے یا شام کے اوقات میں جو طاقتور تھنڈر سٹروم ہیں کراچی کے قریب بنا شروع ہوں گے جس سے کراچی کا موسم اچانک سے تبدیل ہوگا اور شہر میں بارش کا ایک مرتبہ پھر سے آگاز ہو جائے گا کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد کی بات کریں اس کے علاوہ اگر ہم لادکانہ کی بات کریں تھٹھا بدین اور کچھ دیگر سندھ کے علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ویدر سسٹم ہے ہوا کا کم دباؤ ہے میپ کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹریول کر رہا ہے ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ تو جو ساحلی شہر ہیں وہاں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جیسے ہی یہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے بھارت سے پاکستان کی جانے پاکستان کی ساحلی پٹی کے پاس ہے گزرے گا تو اس سے جو پاکستان کی ساحلی پٹی ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی اسی لئے ہم نے کل دیکھا تھا کہ کل ڈیفنس اور کرنگی کے علاقوں میں کافی تیز بارش ہوئی کیونکہ اس کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے ساحل سمندر کی تو موسم سازگار ہونے کی وجہ سے جہاں پر اس کو زیادہ سپورٹ ملے گی وہاں بارش کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے آج شہر میں پچاس ستر میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے مزید نشیبی لاکھ زیر آب آنے کا خدشہ ہے کل اور پرسوں بھی اسی طرح بارش کا سلسلہ جاری رہے گا ہم آپ کو بروقت اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے